سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی دھونی کو ایک مہان کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو آئی پیل 2019 سب مومبئ انڈینز کی ٹیم کی جیت کے ساتھ ختم ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ ہر بار کی طرح اس بار کا آئی پیل بھی کافی زیادہ رومان چک رہا آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فائنل مقابلے کے لیے تو چینلی سپر کینگز کی ٹیم اور مومبئ انڈینز کی ٹیم تھی ایسے میں رومانس تو دو گناہ ہونا ہی تھا لیکن پھر انتیم پلوں میں مقابلے کے مومبئ انڈینز کی ٹیم نے شاندر طریقے سے بازی مارتے ہوئے فائنل کو جیت لیا اس بار کی وجہ تھا ضرور مومبئ انڈینز کی ٹیم رہی ہو لیکن اس بار سب نے کافی اچھا پردشن کیا ساتھ ہی فائنل مقابلہ بھی انتیم گین تک چلا گیا تھا اور یہ ہے بتانا مشکل تھا کہ کونسی ٹیم وجہی بنے گی لیکن مومبئ انڈینز کی ٹیم نے مقابلے کو جیت لیا لیکن دوستو ایک چوکانے والا سچ جو اس سمیں پورے دیش میں فیل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پورے دیش میں مومبئ انڈینز کی ٹیم کی جیت کے جشن کے علاوہ ایک اور ایسا مدہ ہے جو کہ کافی زیادہ طول پکڑ چکا ہے اور دوستو یہ ہے ایسا کارن بن چکا ہے جس کی وجہ سے سب کو یہ ہے لگنے لگائے کہ مومبئ انڈینز کی ٹیم اس بار کے آئی پیل کو جیت گئی ہے دوستو یہ ہے مدہ اور کوئی نہیں بلکہ مہیندر سنگھ دھونی کے اچانک دیے جانے والے رن آؤٹ سے ہے بیچ میدان میں مہیندر سنگھ دھونی دوسرا رن لینے کے لیے جب دھوڑے تو نون سٹرائی کرپ اینڈ پر پہنچتے پہنچتے دھونی کا بلہ کریس پر ٹک چکا تھا علاقی معاملہ کافی زیادہ گمبیر اور کلوز تھا تو امپائر نے تھرڈ امپائر کی طرف اشارہ کر دیا اس کے بعد تھرڈ امپائر نے کم سے کم پانچ سے دس منٹ تک دھونی کے سارے انگل کو جان چکا اور یہ ہے دیکھنے کے باوجود کی دھونی کا بلہ کریس پر تو ٹک ہی چکا ہے اس کے باوجود تھرڈ امپائر نے دھونی کو آؤٹ ہی قرار دے دیا تھرڈ امپائر کے اس فیصلے نے کہیں نہ کہیں سٹیڈیو میں بیٹھے سب ہی درشکوں کا دل توڑ دیا تھا دوستو یہ واقعہ کافی زیادہ چوکانے والا تھا جس کے بعد چینے کی ٹیم کا بلے باز کرم پوری طریقے سے تحس نیس ہو گیا اور ٹیم ہارتی ہو چلی گئی اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ مہندر سنگھ دھونی کی فین فالوئنگ اتنی زیادہ تکڑی ہے کہ اب سب یہی ماننے لگے ہیں کہ میدان میں دھونی کے ساتھ ہوئی نائنصافی کی وجہ سے ہی چینے کی ٹیم اس مقابلے کو ہار گئی دوستو اس مددے پر کرکٹ کی دنیا کے دکج کھلاڑی جیسے کی سنیل گاوسکر کا بھی اب گصہ فوٹ چکا ہے ہم سب ہی جانتے ہیں کہ سنیل گاوسکر سب میں سب سے بڑے کھلاڑی مانے جاتے ہیں ایسے میں جب وہ حالی میں ایک ٹی وی چینل پر موجود تھے تو انہوں نے اس مددے پر باتچیت کرتے ہو اپنا بڑا بیان دیا آپ کو بتا دے کہ دوستو خاص طور پر اسی مددے پر باتچیت کرتے ہوئے سنیل گاوسکر نے کچھ بڑے سوال اٹھائے اور کہا کہ ایک ممبئی واسی ہونے کے ناتے ممبئنڈینز کی ٹیم کی جیت سے میں کافی زیادہ خوش ہوں لیکن میں بیجی جائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئی پیل جو کی دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ ٹورنمنٹ ہے اس میں اتنی زیادہ خراب امپائرنگ کیسے ہو سکتی ہے اس بار کے پورے آئی پیل کے سیزن میں دیکھا گئے گی کس طریقے سے امپائر کے غلط فیصلے سامنے آتے رہے بات چاہے نو بول کی ہو یا پھر وائٹ بول کی یا پھر کسی کھلاڑی کو آؤٹ دینے کی میدانی امپائروں نے خاصا گلتی کری اور ایسی ہی ایک گلتی انہوں نے کر دی فائنل مقابلے میں مہندر سنگھ دھونی کوئی عام کھلاڑی نہیں اور جب ویکریز میں اپنا بلہ ٹکا چکے تھے تو امپائر کا انہیں آؤٹ دینے کا مطلب کیا ہے اس سے امپائر کا تو کچھ نہیں بگڑا لیکن چیننے کی ٹیم اس مقابلے میں ہار گئی میں یہاں پر کیول چیننے کی ٹیم یا پھر مہندر سنگھ دھونی کا ساتھ نہیں دے رہا یہاں پورا مدہ ہے کہ کیسے امپائر کی ایک لاپروہی گلتی کی وجہ سے پوری کی پوری ٹیم ہی فائنل مقابلے میں بھی ہار سکتی ہے ہم سب کو اس بات سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے ساتھی بیزیزائی سے بھی میری یہ درکاست ہے کہ اس رن آؤٹ کو دوبارہ دیکھا جائے اگر امپائر کی گلتی ہے تو اس کے خلاف سٹرکٹ ایکشن بھی لیا جائے تاکہ بھویشے میں ایسے کسی ٹیم کو خاص طور پر فائنل مقابلے میں تو ایسا کچھ نہ جھلنا پڑے اس سمیں میں اور پورا دیش مہندر سنگھ دھونی کے سمرتھن میں ایک ہیں دوستو اپنے اس بیان میں سنیل گاوزکر کا گصہ ساف ہے اور وہ اپنے پورے بیان میں مہندر سنگھ دھونی کے ساتھ تھے اور اس رن آؤٹ کے خلاف بھی لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا فائنل مقابلے میں مہندر سنگھ دھونی سچ میں رن آؤٹ تھے یا فریہ ایک امپائر کی گلتی تھی اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں دینا نہیں بھولیے گا اور اسی طرح کی خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تھنے واد